اسلام علیکم دوستو جی تو میں ہوں محمد ابنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رازپور موبائل آسیا سینٹر تو جی آج یہ میرے پاس انفنکس سمارٹ سیون کا موبائل ہے تو اس کا جو ڈسپلی ہے مکمل طور پر ڈیمج ہو چکی ہے اس کا جو پینل ہے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے تو آج انشاءاللہ اس کا جو پینل ہے وہ چینج کرنے والوں اس کا ڈسپلی چینج کرنے والوں تو یہ کسی گاڑی کے نیچے آیا جس کی وجہ سے اس کا مکمل طور پر کڑا بھی ٹیڑا ہو گیا اور اس کا جو ڈسپلی ہے مکمل طور پر ڈیمج ہو چکا ہے تو چلیں آج میں اس کو کھولتا ہوں مکمل طور پر اس کو کھول کے تو اس کا جو ڈسپلی ہے اس کو سٹیپ بس سٹیپ سارا چینج کرتے ہیں تو اس کا مکمل ڈسپلی چینج کر کے اس کو بالکل اچھے سے دوبارہ سے نیو موبائل بناتے ہیں تو یہاں پہ ابھی سب سے پہلے میں موبائل کو سیدھا کرنے والوں یہ جو نیچے آیا ہوا تو اس کا کڑا کافی زیادہ ٹیڑا ہو گیا تو اس کو میں ہاتھ کی مدد سے سیدھا کرنے والوں تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے دبا کے تو اس کو کڑا جو بالکل مکمل طور پر سیدھا کر لیتا ہوں کچھ بہتر قدرے بہتر ہو جائے گا سیدھا ہو جائے گا تو باقی جو تھوڑا بہت رہے گا اس کو میں کھول کے پینل ڈسپلی لگانے سے پہلے کڑے بھائے بو سیدھا کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں افس کو کچھ جھال تک ہاں تو ابھی میں اپن کر تو کر کار لیتا ہوں تو یہاں پہ اس کی وغیرہ نکال کے تو اس کی بیک دہربی ہے اس کو اپن کر دیتا ہوں بیک کو کھول لیتا ہوں اس کو سالے PMٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ اس کی بیک ہے وہ بھی گرم یہ بغیر اتر جائے گی کو کہ اس کی بیک ڈبی مکمل ڈبی ہوتی ہے تو اس کو میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں اتار لیتا ہوں اتار کے تو فون کو مکمل طور پہ کھول لیتا ہوں تو یہاں پہ فنگر کو بچا کے کھولنا ہوتا ہے فنگر کو انگلی کی مدد سے میں نیچے دبا کے تو بیک کو اوپن کر لوں گا اگر آپ فنگر پہ انگلی نہیں رکھو گے ویسے ہی بیک کو اتارو گے اوپر کھینچو گے تو آپ کی جو فنگر سٹیپ ہے فنگر ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اس کی جو بیک ہے وہ اتار چکا ہوں تو ابھی میں اس کے پیچ وغیرہ کھولنے والا ہوں تو پیچ وغیرہ کھولنے سے پہلے اس کی جو بلیک ٹیپنگ لگی ہوتی ہے جو وارٹر کے لیے وارٹر پروف لگی ہوتی ہے پانی سے بچانے کے لیے اس کی جو ٹیپ لگی ہوتی ہے میں اس کو بلیک ٹیپ کو رموف کر لیتا ہوں کیونکہ یہ پیچ کے اوپر سکروب کے اوپر بلیک ٹیپ لگی ہوتی ہے جو پیچے نظر نہیں آتے تو اس ٹیپ کو میں مکمل طور پہ پہلے اتار لیتا اور رموف کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنے سارے پیچ وغیرہ کھول لیتا ہوں تو ساری ٹیپ وغیرہ اتارنے کے بعد اب بھی یہاں پہ میں پیچ وغیرہ سارے کھول لیتا ہوں تو یہاں پہ میں ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی تیز کر دیتا ہوں بڑھا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے جلدی جلدی کام ہو جائے اور جو دوست میرے چینل پر نئی ہوئے وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہاں پہ اس کے سارے پیچ وغیرہ میں اچھے سے کھولتا ہوں پیچ وغیرہ کھول کے تو اس کا جو بیٹری وغیرہ رموف کر لیتا ہوں ہوں اس کا ڈسپلی رموف کر لیتا ہوں جی تو یہاں پہ میں پیچ وغیرہ سارے مکمل طور پہ کھول چکا ہوں اس ٹپے وغیرہ بیٹری کے سٹیپ اور ڈسپلی کے سٹیپے وغیرہ رموف کر چکا ہوں تو یہاں پہ ابھی میں سپریٹر پہ رکھنے والا ہوں سپریٹر پہ اچھے سے گرم کر لیتا ہوں تاکہ میں بیٹری کو اور ڈسپلی کو رموف کر سکوں تو یہاں پہ سپریٹر پہ رکھ کے تو میں فل اچھے سے گرم کر لیتا ہوں گرم کر کے تو بیٹری کو رموف کر لیتا ہوں تو یہاں پہ اچھے سے گرم کرنے کے بعد میں ٹیوزر کی بیگ جو سیڈ ہوتی ہے اس سے بیٹری کو رموف کرنے کے اتارنے کوشش کرتا ہوں یہ لیکن بیٹری کافی زیادہ ہارڈ لگی ہوئی ہے تو ٹیوزر کی مدد سے بیٹری نہیں اتر رہی تو یہاں پہ ابھی میں نائنٹی پیپر ہارڈ پیپر جو ہوتا ہے اس کی مدد سے اور ام بی سی ڈال کے تو اپنی بیٹری کو یہاں پہ رموف کروں گا تو یہاں پہ یہ ہارڈ پیپر جو گلاس والا ہارڈ پیپر ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ رکھ کے تو میں ام بی سی ڈال لیتا ہوں تو سائیڈ پہ بھی ڈال دیتا ہوں سائیڈ پہ ڈال کے تو میں بیٹری کو بلکل آسانی سے یہاں پہ رموو کر سکتا ہوں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم بی سی ڈالنے کے بعد بیٹری جو میری ہے بلکل آسانی سے ایزیلی بیٹری رموو ہو چکی ہے بلکل آرام سے بیٹری کو میں نے رموو کر لی ہے تو یہاں پہ بیٹری رموو کرنے کے بعد ابھی میں اس کا جو ڈسپلی ہے بروکن ایل سی ڈی ہے سکرین ٹوٹی ہوئی ہے میں اس کو رموو کرنے والا ہوں اس کو اتارنے والا ہوں تو یہاں پہ اس کی جو جیک ایس ٹیپ اتار کے تو میں اس کو یہاں پہ ڈسپلی کو اتار لیتا ہوں تو یہاں پہ اس کا جو ڈسپلی ہے بروکن ایل سی ڈی ہے سکرین جو اس کو میں بلیڈ کی مدد سے بلیڈ ڈال کے تو اس کو اوپر اٹھا کے اتار لیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے ڈیمج ہوئی ہے تو اس میں اتیاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں اپنے سکرین ہے اس کو بلکل آرام سے میں اس کو رموو کر لیتا ہوں اتار لیتا ہوں تو یہاں پہ میرا جو ڈسپلی وہ رموو ہو چک ہے اتر چک ہے مکمل طور پر ڈیمج ہوئا ہوا ہے تو ڈسپلی اتارنے کے بعد ابھی میں جو کڑا ہے اس کو صاف کر لیتا ہوں یہ نیچے کچھرا وگرہ لگا ہوں وہ گلاس کا چھوٹا چھوٹا کچھرا لگا ہوں اس کو میں اچھے سے صاف کر لیتا ہوں کڑے کے اچھے صاف کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ میرے پار ڈسپلی ہے پینل ہے LCD ہے تو اس کو ابھی میں سب سے پہلے آن کر کے چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ڈسپلی کو آن کر کے اس کی ورکنگ وگرہ چیک کرنا لازمی ہوتی ہے تو اس لیے میں ابھی اپنا ڈسپلی لگا کے تو اس کی ورکنگ وگرہ اچھے سے کر لیتا ہوں کہ میرا ڈسپلی جو ورکنگ وگرہ بلکل ٹھیک کر رہا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کی ورکنگ چیک کرنا ضروری ہوتی ہے جی تو یہاں پہ میرا ڈسپلی آن ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں اپنے ڈسپلی کی ورکنگ بغیرہ چیک کر لیتا ہوں تو ورکنگ ڈسپلی بلکل ٹھیک کر رہا ہے اچھے سے ورکنگ کر رہا ہے تو یہاں پہ اس کا لک لگا ہوا ہے تو اس لئے آگے مقامل طور پر اس کی ورکنگ نہیں چیک کر سکتے تو یہاں پہ میں اس کی ورکنگ چیک کر سکا ہوں ورکنگ بلکل اچھے سے کر رہا ہے تو ورکنگ چیک کرنے کے بعد ابھی میں اپنے ڈسپلے کو دوبارہ سے اتار لیتا ہوں بیٹری وغیرہ رموو کر کے ڈسپلے کو اتار لیتا ہوں ڈسپلے کو اتار کے تو اپنا جو کڑا وغیرہ اس کو صاف کر کے گم وغیرہ لگا کر ڈسپلے کو لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں گم لگا لیتا ہوں گلو گم جو ہوتی ہے وہ لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ میں کڑے کے اندر بلکل لائٹ سی گم لگاؤں گا تو یہاں پہ زیادہ گم نہیں لگانی ہوتی تاکہ جو گم آپ کی وہ پیپروں کے نیچے نہ چلی جائے یا زیادہ گم لگانے کے جو اتنی ہوتی تو یہاں پہ بلکل میں لائٹ سی گم لگا کے تو اپنے ڈسپلے کو پینل کو یہاں پہ لگا لوں گا جی تو یہاں پہ میرا ڈسپلے لگ چکا تو ابھی میں اس کا جو باقی بورڈ وغیرہ مکمل سمال لگا کے تو اپنے موبائل کو مکمل طور پہ بند کر دیتا ہوں فون کو مکمل طور پہ بند کر کے تو پھر آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کی ورکنگ وغیرہ ڈسپلے وغیرہ سب کچھ اچھے سے چیک کروا دیتا ہوں تو بھی میں LionsA کچھا موسیقا 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 موسیقی 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 تو یہاں پہ سارے پیچ وکرہ لگ چکے ہیں پیچ وکرہ لگانے کے بعد ابھی میں اس کی جو بیک ہے بیک ڈبیوز کو لگا دیتا ہوں بیک کو لگا کے تو اپنے فون کو یہاں پہ مکمل طور پر بند کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میری بیک وگرہ لگ چکی ہے بیک لگانے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑا بھی بالکل سیدھا ہو چکا ہے بالکل اچھے سے میں نے سیدھا کر لیا تو یہاں پہ میں ہاتھ کی مدد سے جو سائیڈوں پہ گم وگرہ ایکسٹرا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے نکلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو میں اچھے سے صاف کر دیتا ہوں تاکہ دسپلی کے اندر صفائیہ آ سکے تو یہاں پہ ابھی میں اپنے دسپلی کو موبائل کو آن کر لیتا ہوں آن کر کے تو ساتھ چیک کر لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس میں رپٹے لگا لیتا ہوں جو ریبن ہوتی ہے ریبن اچھے سے لگا دیتا ہوں تاکہ جو میرا ڈسپلی وہ اچھے سے فٹ ہو جائے اچھی طرح کڑے کے اندر بیٹھ جائے تو یہاں پہ میں ریبن جو رپٹے ہوتی ہیں وہ اچھے سے لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں بلکل اچھے سے رپٹے لگاؤں گا اور تھوڑی زیادہ رپٹے لگا دوں گا کیونکہ اس کا تھوڑا کڑا جو ٹیڑا ہوا تھا تو مکمل طور پہ وہ بلکل اچھے سے سیدھا نہیں ہوا تو اس لئے میں رپٹے اچھے سے کس کے لگا دوں گا تاکہ جو میرا ڈسپلی وہ صحیح سے فکس ہو جائے فٹ ہو جائے جی تو یہاں پہ میرا جو ڈسپلی مکمل طور پہ فٹ ہو چکا اور موبائل مکمل طور پہ اوکے ہو چکا تو یہاں پہ آپ اس کی ورکنگ گرہ چیک کر سکتے ہیں ورکنگ گرہ بلکل ٹھیک ہے اور ڈسپلی میرا بلکل اچھے سے لگ چکا ہے موسیقا